بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا سی آر ایس ایس کا کہ بار بار انہوں نے موقع بھی دیا مختلف لیکچرز کا مختلف سیشن کا اور ابھی ایک یہ نیا جو فنومنہ آیا جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیجیٹل سائٹ پر جانی چلی گئی ہیں تو اس کے لیے ایک سیریز جو ہے یہ شروع کی گئے یہ سی آر ایس ایس کی طرف سے اور مختلف جو لیکچرز دے رہے ہیں مختلف سیشنز دے رہے ہیں تو وہ اب اس کے تھو جو ہے لوگوں تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جتنا ہو سکتا ہے اس دیجیٹل ایرہ میں جو ہے وہ پچوں سے خاص طور پر آپ جیسے جو ینگسٹرز ہیں جو کہ اس خاص طور پر اگر ہم یہ کہیں گے کہ جن میں بہت زیادہ انرجیز بھی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور جن میں کچھ کرنے کی جستجو ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ کریں لیکن لوگ ڈاؤن جو جس طریقے سے کوویڈ نائنٹین کا انٹرنیشنل یعنی ایک جو لوگ ڈاؤن کی جو سیچوئیشن آئی ہے اس کے بعد سے جو سیچوئیشن بنی ہے کہ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں ینگسٹرز جو ہیں وہ اپنے انسٹیوشنز کو نہیں جا سکتے اسی طرح جو پروفیسرز ہیں لیکچورز جو ہیں وہ اپنے سٹوڈنز تک ڈائریکٹ منٹ کی رسائی جو ہے وہ ایک مشکل فنومینا بن گیا ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں تو جس طرح کہتے ہیں کہ ہر ایک اگر کوئی جسے کہتے نہیں ہے کہ اگر کوئی آفت آتی ہے تو ان میں سے جو لوگ اُبھر کر باہر آتے ہیں اور جو سکسیسفل ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس فنومینا کو اس آفت یا اس وقت کو یا اس ٹائم کو وہ کس طریقے سے یوٹلائز کرتے ہیں اور ان میں سے وہ کس طریقے سے باہر آتے ہیں تو وہی یعنی سروائیورز بھی کہلاتے ہیں اور وہی سکسیس کی یعنی اس سیڑی پر پہنچتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک ایسا جذبہ سامنے آتا ہے جس کو دیکھ کے باقی لوگ بھی فالو کرتے ہیں یہی آج اور میرے فیورٹ بھی یعنی اسے کہہ لیں کہ یہی ہے کہ ینگ سٹرز کو خاص طور پر ینگ سٹرز کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنا ان کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا یہ میرے لئے بہت ایک جسے کہتے ہیں یہ میرا اپنا بہت زیادہ فیورٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہی جسے لوگوں سے ہم لوگ جو ہیں جو سینئر یعنی کٹیگریز میں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو جسے کہتے ہیں کہ آلمسٹ فور فائیو ڈیکٹس سے زیادہ جنہوں نے یہاں پر زندگی گزار لہی ہے اور کچھ ایکسپیئنسز ہوتے ہیں ان کے لیکن وہ آپ جیسے لوگوں سے جن سے یعنی ابھی بھی اس فورم کے تھو جو ہے میں مخاطب ہوں آپ لوگوں سے انرجیز ڈرائیو کرتے ہیں اور میرا اپنا بھی یہی ہے کہ آپ ہی لوگوں سے انرجیز ڈرائیو کرتے ہیں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیونکہ ڈیز کا اور کچھ ایکسپیئنسز کا فرق ہوتا ہے تو وہ اس میں کوشش ہی ہی ہوگی کہ یعنی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اپنے شیئر کریں مختلف جو واقعات ہیں یا اپنی پرسنل یا اسی طرح دوستوں سے باقی لوگوں سے یا آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یعنی مختلف ادوار میں مختلف وقت میں اور مختلف فورمز میں جن کے ساتھ یعنی انٹریکشن رہی ان لوگوں سے جو کچھ گین کیا تو اسی حوالے سے یعنی آج بھی کوشش یہی ہوگی اور اس پہ ہم یعنی بات کریں گے جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑے چینج سی یعنی ایک ہم نے دیکھا کہ اب کوویڈ نائنٹین کے جو سلسلہ چلا ہے جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں گو کہ یعنی میں اس کو دوسری طرف سے یعنی دوسرے انداز میں لیتا ہوں اور وہ انداز یعنی اس وجہ سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ گو کہ اس کیلئے بڑا سی ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے سوشل ڈسنسی لیکن آئی ٹیک اٹ ایز کہ جنرلی اس کو ہم یعنی کہتے ہیں کہ فیزیکل ڈسنس کو ہم لوگ اس کو زیادہ اس پہ کرتے ہیں کہ فیزیکل ہی تو ہم ڈسنس تو ہم لوگوں میں آ گیا ہے لیکن دوسری طرف ڈیجیٹل میڈیا نے یا ڈیجیٹل ورلڈ میں ہم لوگوں کو ایک ہی آپشن ضرور ملی ہے کہ ہم لوگ دوبارہ ذرا اس جگہ پر واپس جائیں ریورس یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر پہنچیں جو کہ ہمارا اپنا انر سیلف ہوتا ہے یا ہمارا ایک خاص سرکل ہوتا ہے جو کہ ہمیں لائف لانگ ہماری لائف کو چینج کرنے میں جس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور وہ رول ہوتا ہے آپ کا اپنا آپ آپ کی اپنی فیملی اور آپ کا اپنا ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ سکھاتا بھی ہے گروم بھی کرتا ہے بہت کچھ بتاتا بھی ہے اور آپ میں انکلکیٹ کرتے ہیں وہ چیزیں بھی انکلکیٹ کرتے ہیں کہ جو کہ آگے جانے والے دنوں میں آپ کی پرسنیلٹی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں یا اس پرسنیلٹی کو جو ہے وہ بنانے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آج یعنی وہ موقع یا وہ ٹائم اگر یہ وقت کو ہم لوگوں نے اگر پوزیٹیو کے بجائے اگر نیگٹیو سائٹ پہ ہم نے اس کو اگر سوچا کہ ہم لوگ لوگ ڈاؤن ہو گئے یا ہم بند ہو گئے یا ہم لوگ اپنے گھروں میں ہو گئے یا ہم لوگ کسی جگہ پر مخصوص یعنی وہ ہم لوگ قید ہو کر رہ گئے تو وہ پھر ہم نیگٹیویٹی کی سائٹ پر چلے جائیں گے اور اس کو ہم شاید اپنے آپ ہی کو ڈیمج کرنا ہم لوگ بہت زیادہ شروع کر دیں گے جبکہ اس کو دوسری طرف پوزیٹیو ہمیں اس طریقے سے بھی لینا چاہیے کہ آپ لوگ خاص طور پر جو ینگسٹرز ہیں وہ ہماری نسبت بہت زیادہ آپ لوگ لگی ہیں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ گیجٹ سوئی نہیں ہیں یا اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈیجیٹل ایرا میں جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہم لوگ یوسٹو نہیں ہیں لیکن آپ لوگ ہیں آپ لوگوں کے پاس وہ آپشنز موجود ہیں جو کہ اگر ہم کہیں کہ آج سے اگر ٹو یا تھری ڈیکٹس پیشے اگر ہم چلے جائیں تو ہم لوگ کے پاس شاید وہ آپشنز نہیں تھی ہم لوگوں کے پاس یعنی وہی والی بات تھی کہ گلوبالائزیشن کی طرف ایک دور یعنی شروع تھی اور گلوبالائزیشن ہی کہ یعنی ہر طرف نام بھی تھا اور بات بھی ہو رہی تھی کہ گلوبالائزیشن کی طرف یعنی دنیا جو ہے وہ جا رہی ہے جب ایون یعنی آپ نے یعنی اور بھی دوستوں سے اور باقی اپنے پیرنٹس یا سینئرز یا جو سینئرز لوگ ہیں ان سے بھی سنا ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ جب ایڈوکیشن انسٹیٹویشنز میں لائیبریریز ہوا کرتی تھی اور وہ لائیبریریز کے لیے ایون جب کامپیٹیٹیو ایگزیمز کی پرپریشن کے لیے جانا ہوتا تھا یا ان لائیبریریز کی میمبرشپ حاصل کرنی ہوتی آپ لوگ بہت زیادہ لکی اس حوالے سے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس موبائل فونز آپ کے ہاتھ میں آگئے ہیں اور جو کہ موبائل فون وہ صرف فون نہیں ہے سیل فون اس کو صرف ہم نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے پاس پوری ایک دنیا آپ کے ہاتھ میں یعنی آگئی ہے اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں ہم لوگ ہارڈ کاپیز کی طرف بھاگتے تھے جاتے تھے ہارڈ کاپیز جو بکس وغیرہ اور ان کے پیچھے جاتے تھے اور ریسرٹس جو تھی وہ لوگوں کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں لیکن بٹیو پیپل آر لکی کہ آپ لوگ اس وقت اس سیچویشن میں ہیں کہ آپ لوگ ای پر کاپیز آپ کو مل سکتی ہیں اور آپ اس کے ایکسیس کر سکتے ہیں یہاں پر اس خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ آج مجھے جو موقع ملا میں یہی کہوں گا کہ مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اس فورم پہ اور اس سی آر ایس ایس کے تھرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوں میں خود زندگی میں یعنی جسے کہتے نہیں ہیں کہ بہت سے اتار چڑھاؤ میں سب نے دیکھی ہوتی ہیں ہر ایک نے دیکھی ہوتی ہیں اور مجھے خوش قسمتی میں یہ اپنی ابھی بھی یعنی اپنے آپ کے اور ہمیشہ سی یہی کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں بہت سے اور چیزیں چھوڑ کے جو ہے جنرلزم میں آیا اور یہ میرا شوق میرا پیشن بھی تھا اور ابھی بھی اسی کے ساتھ لگا ہوں اور آج کوشش یہی کروں گا کہ اپنے ایکسپیئنسز جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ کے ساتھ خاص طور پر اور وہ ایکسپیئنسز اس حوالے سے ہوں کہ جو آپ کا ٹائم ہے اس کو ہم کس طریقے سے یعنی جسے کہتے نہیں ہے کہ ہم پوزیٹیو سائٹ پر ہم لے کر جا سکتے ہیں اور وہ پوزیٹیو انہ سینس کی یعنی آپ میں ہر آپ میں جو موجود جو اس وقت یعنی مجھے دیکھ رہا ہے اور جو سن رہا ہے اور جو میرے ایون یعنی ایک ایک چیزوں کو انیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ میں سے بہت سے بڑے جسے کہتے نہیں ہے کہ شارپ آئے رکھنے والے لوگ آپ لوگوں میں موجود ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ان سب کے ساتھ میرا یہی ایک وہ ہوگا کہ ہم بہت سے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ زندگی میں ہم کرنا چاہتے ہیں اچیو کرنا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس تک رسائی کے لیے ہم لوگوں کی خواہشات بھی ہوتی ہیں اور ویش یعنی جسے کہتے نہیں کہ نیور سٹاپ ڈریمنگ اور نیور سٹاپ ہیونگ اگوڈ ویش چیز یہ ہوتی ہے زندگی میں کہ ہم کس طریقے سینیوز کو ہم آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ لیٹسے ہم لوگ گھروں میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے بہن بھائی ابھی آپ لوگ کے پاس موکہ ایکسپیرینس آپ کر لیجیگا بہت سے وقتوں میں یہ تھا کہ جیسے خاص طور ینگسٹرز جو ہیں ینگسٹرز کیلئے کیونکہ ٹائم ایسا بن گیا تھا کہ getting up early in the morning اور صبح سویرے اٹھ کے سکول کے لیے یا کالج کے لیے یا انیورسیز کے لیے تیاریاں کرنا اور پھر اس کے بعد سرٹلی کلاسز وغیرہ اور کلاسز میں یعنی اپنا ایک ٹائم پیریڈ ان کا وہ ہوتا تھا جس کے یعنی وہ وہاں پر ایڈوکیشن انسٹیوشنز میں گزارنا اور اس کے بعد گھروں کی طرف اگر آتے بھی ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور اپنے ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ پھر یعنی جو ریلیجیس انکلینیشن ہیں یا ریلیجیس فیمیلیز ہیں یا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے پھر قرآن پاک کی تعلیم کا رکھا ہوا یا مولانا صاحب وہ آ رہے ہیں ٹویشنز رکھی نہیں ہیں اسی طرح یعنی پھر ان کے ہومورک اور اسائنمنٹس اور یہ چیز ہیں تو بچوں کے لیے اپنے طور پر یعنی بہت کم موقع ملتا ہے کہ وہ observe کرتے ہیں یا ینگسٹرز جو ہیں اپنے گھروں میں کیا ہو رہی یا اپنے بڑوں کے ساتھ اس طریقے سے وہ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے but this is the time ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گھو کے ایک طرف یہ ایک issue ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ کوئی کسی ایک آدھ individual یا کسی ایک آدھ district یا کسی ایک آدھ country یا province یا موک یا country کا نہیں ہے it is a global issue اور global lockdown ہے اور global lockdown میں بہت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے چیزیں change ہو رہی ہیں اور بہت سے options بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں یہاں پر میری خواہش جو ہے وہ یہی ہے اور جس کا میں آپ لوگوں سے جسے کہتے ہیں نہیں ہے کہ برمیلہ اظہار بھی کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اسی time کو کس طریقے سے آپ یوٹیلائز کریں گے یہی وہ time ہوگا کہ جو آپ کے آنے والے دنوں کو وہ اس کا جو ہے تعین کرے گا کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں کس جگہ پر آپ موجود ہیں اور آپ کا success کیا ہے آپ کی achievements کیا ہے اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ کیا ہے یہی وہ time ہے اور یہی وہ بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ we should always be ready to accept a change اب اچانک کیعنی یہ جو ایک phenomena جو سامنے آیا کسی بھی صورت میں ہم یعنی اس کو وہ کہیں گے کہ اس کو یہ phenomena جو ہے اس کو it may prolong لیکن ہر جسے کہتے نہیں ہیں کہ ہر ایک اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے لیکن میں یہاں پھر یہ کہوں گا کہ اسے اندھیری رات بھی نہ سمجھے اسے وہ وقت سمجھیں وہ time سمجھیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنے inner self اندر کی طرف دیکھنا ہے دوسروں سے interact کرنا ہے جو کہ آپ کے بہت نزدیک ہیں first وہ لوگ جو آپ کے بہت نزدیک ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھروں کے اندر بند ہیں ان کے ساتھ آپ نے sharing کرنی ہے ابھی this is the time کہ آپ بہت سی وہ چیزیں جو آپ بہار سے آپ نے سیکھیں بڑوں نے سیکھیں چھوٹے یعنی لیکر سکولوں سے کالیجز سے انیورسی سے یہ گھروں میں اب جو ہیں تو now this is the time کہ آپ جب بہت چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ share کریں then i assure you کہ آپ جب اس سے باہر آئیں گے تو بہت بڑی ایک change personality کے ساتھ اور بہت زیادہ knowledge information کے ساتھ because gadgets آپ کے افاز بھی ہیں ان gadgets کا وی سی کے ساتھ یوز کرنا اور اپنے جو اردگرد جو لوگ ہیں ان کے feelings ان کے thoughts ان کے احساسات وہ سارا کچھ جب آپ اکٹھا کریں گے تو آپ یقین جانے بہت change آپ کو محسوس ہوگی اور آپ personality جو ہے بلکل ہی change ہوگی ہم بات اکثر کیا کرتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر بچے کو کس طریقے سے ہم اگر وہ بھوکا ہے نہیں مان رہا کھانا آپ کھلانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اظہار نہیں کر پا رہا یا کس طریقے سے آپ کھلا سکتے ہیں تو کیا کریں گے بچہ جب تک جو بہت چھوٹا ہوتا انفینٹ ہوتا انفینٹ ایج میں ارلی ایج میں ہوتا ایون وہ بچہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ رول موڈلز ہوتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ جب بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو ہستہ کیوں ہے اچھالتے ہیں ہونا یہ چاہیے خوف ہو لیکن وہ خوف کے بجائے کیونکہ اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ میرے لئے میں آپ کو فالو کر رہا ہوں آپ نے مجھے ہوا میں اچھالا تو وہ دوبارہ آپ کے ہاتھ میں تو ہستی مسکراتے ہوئے آپ ہی دیکھ رہا ہوتے اور آپ ہی گود میں واپس آتا ہے زندگی میں اکثر ہم لوگ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بچوں کو اگر تو ہم یہی پر دیکھیں میں اس لئے بلکل بیسک سی بات کر رہا ہوں آج کیونکہ موقع ہے تو بلکل بیسک یونیٹ جو ہمارا یعنی ہر ایک اپنے بیسک یونیٹ میں آکر بند ہو گیا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو بھنس نہ لیں گے آپ اس کو بند ہو نا لیں گے یا آپ اس کو موقع سمجھیں گے تصور کریں گے موقع یا و ٹائم کہ مجھے اگر سیلوڈ کلاس ہیں یا سرویس سیکٹر سے ہیں کہ وہ ان کو دیار پیڈ سپینڈ دیار ٹائم ایٹ ہوم کام بھی کریں لیکن اپنا ٹائم بچوں کو آن لائن کلاس کا آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ یعنی کلاس بھی لیں اور جو ٹائم آپ یعنی سکول یا کرتے ہیں اور وہ آپ کس طریقے سے آگے لے کر چلتے ہیں یہ بہت زیادہ آپ کے اوپر دیپینڈ کرے گا آپ ہی یعنی اس میں سے سیکھنا اپنے بڑوں سے ان کے ایکسپیرینس ہمیشہ یاد رکھئے گیا وہ جب ہی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ غلطیاں انسان کرتا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ غلطیوں سے ہی ہم سیکھیں گے کمال اس کا ہوتا ہے کہ جو کبھی کوئی غلطی کرے اور اس غلطی کے بعد اس غلطی کو اگر وہ دھورا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کچھ سیکھا نہیں لیکن اگر وہ غلطی سے کچھ سیکھتا ہے اور اس کو آورکم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ہمارے اوپر کرتا ہے کہ ہم ایک موقع ملا ایک ٹائم ملا کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ پھیلاؤ کی طرف گئے اب دوبارہ واپس جسے کہتے ہیں یہ کہ بریف سیشن ہے ایک چھوٹا سا ٹائم جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے جس کو اب ہم لوگوں کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا میں نے سیکھا کیا کیا میں نے انیلائز کیا 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 میرے پاس نالیج انفرمیشن کیا کیا لیول پر میں نے جانا اس لیول پر جاتے ہوئے میں نے کیا کیا سیکھا اپنے آپ سے ایکسپیوزنسی سے اور دوبارہ میں نے کیا آیا میں نے وہی پرانی پرسنیلٹی رہنی ہے کہ جو کہ اس موقع سے پہلے تھی یا میں نے کچھ چینج ہو کر نکلنا ہے اور میں نے لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ وہاں تک اپنی ایکسس جو ہے وہ آگے کرنی ہے اکثر میں کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں ابھی سیکسس کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو اکثر یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیشہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سٹیجز ہوتی ہیں کسی بھی آپ کے کامیابی لیڈرشپ کی طرف آپ کے گول اچیو کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسا گول ملے کہ جو کہ وہ ایک لیڈرشپ لیولز جو ہیں وہ اس کی چینج ہوتے رہے اور وہ اپورڈ گروت اس کی ہوتی رہے لیکن ہر ایک چیز کے لیے کسی بھی گروت کے لیے کسی بھی کامیابی کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں کچھ اس کو اچیو کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ان سے گزرنا ہوتا ہے اور اس میں میں اکثر اسی لیے جب ہوتا بھی ہے تو بات یہی کرتا ہوں کہ ایک تو بچوں میں یا آپ ہی کیونکہ آپ لوگوں ہمارے لیڈرز ہیں فیوچر لیڈرز ہیں آپ لوگوں نے آگے جانا بھی ہے اور آپ لوگوں نے آگے ہی ہمیں لیڈ کرنا ہے اور آنے والی دنیا جو ہے وہ آپ ہی لوگوں نے اس کو شیپ کرنا ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے جس وقت ہم یعنی آپ لوگ کی جب اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی کہ جب ہم بہت فیبل ہوں گے بہت ہوں گے تو آپ لوگوں نے اس کو وہ شیپ کرنا ہے تو آپ ہی ہمارے یعنی وہ لیڈرز ہیں اس کے لیے ہمیں جمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں تین میجر سٹیپس یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لیکن تین میجر سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ سٹیپس یعنی اکثر ان کا ایزی کر کرتا ہوں یعنی ہم میں سے کہیں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں کہیں کوئی کتائی ہوئی ہیں let us plan for a better future let us plan to become a better leader let us plan to become a better human being now this is the time if we haven't taken proper steps تو یہ وہ time ہے کہ ہم ایک پہلا step لیں گے جس کو کہتے ہیں activity generate کرنا activation اندر دیکھنا اپنے اندر سوچنا دیکھنا اپنے آپ کو ٹائم دینا you have the best option now کہ اب اپنے آپ کو ٹائم آپ دیں کچھ goals set کریں کچھ achieve کرنے کے لئے کچھ کریں اور پھر اس کو analyze کریں کہ آیا میں کیا کرنا ہے میں نے آگے اس کے لئے یعنی آپ کو پہلا ہی آپ کے پاس یہ موقع ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم کوئی activity جس کے لئے ہم plan کر سکتے ہیں کوئی activity generate کر سکتے ہیں activity اس کے لئے کریں آگے میں آگے میں اسی فینامینا یہی جو covid one nine کا جو issue جو بنا اس کے بعد کس طرح کچھ دوستوں نے بھی اسی کا موقع ان کو ملا اور کس طرح انہوں نے اس میں activities generate کی اور ان کے اب وہ success کی کس level پر within یعنی ایک منت کا period ابھی ان کا مشکل سے ہو رہا ہے تو وہ کہاں پر activation کے بعد second step جو ہم جسے کہتے ہیں persistency یعنی آپ اس کو کس طریقے سے پھر آگے لے کر چل رہے یعنی continuity جس میں ہوتی ہے continuity اور چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا forget about it کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں detractors آپ کو ہمیشہ ملیں گے آگے چل کے تین چیزوں پر پھر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیشہ سپورٹرز بھی ملیں گے آپ کو آپ کو ڈیٹریکٹرز بھی ملیں گے اور آپ کو صرف وچرز بھی ملیں گے یہ تینوں قسم کے آپ کو لوگ ملیں گے لیکن but you have to be persistent سنیں بالکل سنیں analyze کریں you should have the ability to analyze اور پھر یعنی ہم کہتے کہ intensity example یعنی let's say آپ کوئی بھی example پہنچ گئے لیکن سفر ابھی جاری ہے تو مختلف phases میں divide کر سکتے ہم سب یعنی institution میں that is the activity education institution میں کچھ grades cover کرتے جاتے ہیں first second third fourth fifth eighth ninth مختلف patterns ہیں ہمارے ہاں ان میں ہم پہنچ کے پھر کچھ targets ہوتے ہیں direct کہ doctor engineer competition exam فلانا یہ مختلف ہوتے ہیں اب everybody جتنے لوگ ہیں زیادہ طرح کی کوشش ہوتی ہے وہاں تک پہنچ نہیں کی one way or the other that is یعنی called persistence یعنی لگے ہوئے کوئی کہاں پر ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے لیکن پھر بھی یعنی لگے ہوئے چل رہے اور اپنے achieve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں but then یعنی آپ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ جو اپنے ہی فیل میں جہاں وہ فیل بہت سے اور لوگ بھی شیئر کر رہے ہوں گے لیکن ان کے بہت اچھے ناموں سے یاد کیا جا رہا ہوگا وہ بہت کم ہوں گے اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل سیکٹر میں بات کرتے ہیں تو برملاب کا ذہن میں کس کا نام آتا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں ایسے اگزیمپل عبدال ستار ایدی کوئی ایسا شخص میرا خیال لے کہ نہیں ہوگا کہ جس کو عبدال ستار ایدی کے بارے میں پتا نہیں ہوگا اور اگر پورا نہیں بھی پتا ہوگا پھر بھی کہ وہ کیا ایک تنہ شخص نے ایک کوشش کی ایکٹیویٹی جنریٹ کی پرسسٹنٹ رہے اور وہ انٹینسٹی ان کی وہ تھی کہ وہ خود اتر اتر کے جوہر اور گندے نالوں سے لوگوں کو لاشیں نکال نکال کے بچوں کو یتین بچوں کو جو پھینک دیتے تھے ان کے لیے وہ مسیحہ کے طور پر رہے ہیں آج اگر ہم دیکھیں تو پاکستان فانڈیشن کی تو یہ وہ ایک اگزامپل سیکنڈ اگزامپل لیٹس ٹاک اگر ہم میڈیگل کی فیل دیکھیں تو کتنے لوگ میڈیگل میں پھر اگر ہم دیکھتے کہ فردر اس میں سپیشلیزیشن کون کرتا ہے that is now we are coming over to intensity کی سپیشلیزیشن کتنے لوگ کرتے ہیں پھر سرجن کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسی طرح ہم اگر کسی بھی اور فیل کی بات کرتے ہیں جو بھی جس فیل میں ہے تو کوئی ایک سپیشلیزیشن نہیں ہوگا بہت سے لوگ نے اس میں سپیشلیزیشن فرسی ایس مختلف وہ کیوں گے لیکن ان میں سے بہت کم ہوں گے چند ایک ہوں گے کہ بہت نامی گرامی اور ان کا نام ہوگا اور وہ نام کی وجہ ہی ہی ہوتی ہے کہ جب لیول آتا ہے تو وہ جسے ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہی کہ وہ موقع ہوتا ہے کہ آپ نے صرف ڈگریز حاصل کر کے آپ نے مہا پر ٹھیک ہے ڈگری لے لی ماسٹرز کر لیا اہم فیل کر لیا جیجویشن کے بعد میں نے ماسٹرز تب گیا ماسٹرز کے بعد چھوڑ دیا اہم فیل کیا اہم فیل کے بعد داکٹریٹ کر لیا جن کو کہتے ہیں نہیں کہ کتنے لوگوں نے کی ہیں لیکن آپ ہی کی لائف میں ہو گا کہ آپ ہی کے کچھ ایسے ٹیچرز ہوں گے جو کہ ابھی بھی اگر آپ صرف یعنی ایک لمحے کے لیے اگر آپ صرف آنکھیں بند کریں گے اور ایک دم کھولیں گے اور سوچیں گے کسی اپنے اچھے اچھے جنہوں نے آپ کے ساتھ نیگٹیو ایمپیکٹ تو اس میں بھی آپ کو بہت سے لوگ ملے گے کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں اپنے اچھے ٹیچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ آپ کو ایک سودھ ایفیکٹ مل رہا ہے لیکن انہوں نے انٹینسٹی کے اس لیول کو اچیو کیا اور انہوں نے آپ تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی آپ کی پرسنیلٹی گروپ کرنے کی کوشش کی تو یقین جانے آپ کی لائف میں وہ ایک لیڈر کے طور پر یعنی ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے جسے ہم یعنی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا کہ کے لیڈرز کوئی پولیٹیشن ہوگا کسی کمپنی کا سی ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے اگر ہم اس پہ بھی جسے کہتے نہیں ہے کہ بات کریں گے ایک ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ بچوں کو جسے میں نے کہا یہ بھی موقع ہے آپ نے آپ کو انیلائز کریں میرے ساتھ کیا میرے پیرنٹس نے آپ کو عجیب لگے گا یہ بات سنتے ہو ہے آپ کے پیرنٹس نے کہیں زیادتی کی برمیللہ یعنی پیرنٹس کیسے زیادتی کر سکتے نہیں وہ ٹیکنیکس بعض وقت پیرنٹس کی انتہائی محبت کی وجہ سے اپنے ٹیکنیکس کا ہماری لائف پر نیگٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسی ٹیکنیکس ایسی بات ہیں یا ایسے واقعات کہ ماب آپ نے بے انتہا پیار کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ بے انتہا پیار کی اور شاہد اس کے کوئی ایسی یعنی وہ اثرات ہوں کہ جو بعد میں چل کے آپ کو اچھا نہ لگا ہو تو وہ آپ آگے کیا پاس آن کریں گے کیا نہیں کریں آپ اس کو انگلائز کریں اب ٹائم ہے دوسر ہی اگر پیرنٹس ان کے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور جو یہاں سے پردہ بھی کریں اللہ تعالیٰ انہیں بخشی شطہ فرمائیں لیکن سینئرز ہوتے ہیں گھروں میں بھی ہوتے ہیں دوستوں میں بھی ہوں گے نہیں ہے تو آپ ٹائی کریں ان سے دسکشنز کریں تو آپ لگے گا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوگی جو آپ کہہ دی نہیں ہے نیگٹیو ہم لوگ جنرلی کس اس کو یعنی لیتے ہیں نیگٹیو یعنی ایک سیمپل سا رول ہے جس میں بلینگ ہے شاوٹنگ ہے بہت زیادہ چیخنا چلانا ہے تو کیا وہ آپ کے اوپر کس طرح کی پرسنیلیٹی کی اثر کرے گا اور اگر بار بار کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے بات ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو شروع میں شاید برا لگے لیکن اس کے بڑے پوزیٹیو امپیکٹ ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کو پوزیٹیو کہیں گی یا نیگٹیو کہیں گے یہ اب آپ کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کس جگہ یعنی آپ رکھتے ہیں ایک اکثر جب آپ جیسے ینگ سرز اور چونکہ ساتھ یعنی اٹریکشن ہوتی ہے تو کبھی ان سے پوچھتا ہوں کبھی کلپس یا کوئی موویز یا کوئی چیز ان سے تو ایک دم پوچھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پیار نہ ہو یا آپ کے دونوں ہاتھ نہ ہو یا آپ کے پیار سلامت نہ ہو تو آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بہت سے آپ جیسے ماشاء اللہ موٹیویٹی اینرڈیٹک کہتے ہیں why not it is possible تو اس وقت میں یہ ہی کہتا ہوں کہ that is the point کہ جہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہئے اور کرنا چاہے کہ پہلے تو میرے پاس جو موجود ہے what I have I have to utilize it let's say even اس فورم پہ I claim کہ I'm a billionaire and trillion year اب بھی ہسیں گے look at him you're a billionaire or trillion year yeah yeah ابھی recently آپ کے پاس news آ رہی ہوں گی ventilators کی can you imagine a person kept on ventilator صرف سانس اس کی بہال رکھنے کے لیے how much cost you have to bear تھوڑی دیر کے لیے اس کو calculate کرنے کی کوشش کریں اپنی جتنی آپ کی life ہے اس کو دنوں کے ساتھ years then into days into hours into minutes into seconds calculate کریں multiply it with it بات یں بہت ہیں کرنے کو آپ سے share کرنے چاہتے ہیں انجنیر ایک ظہور نام ہے ان کا پی ایج ڈی ہولڈر انجنیرنگ منیجمنٹ تین دوستوں نے مل کے انہوں نے decide کیا جو ventilators خراب پڑے ہو ہیں public sector میں جو خراب پڑے ہو ہیں we have to repair it اور انہوں نے government سے یا public sector سے یا کسی سے بھی کوئی مدد لینے کے بجائے اپنے طور پر پول کر ونٹی لیٹرز بنانا شروع گیا and in just 26 days 168 ونٹی لیٹرز repair کر کے واپس public sector hospitals ان کو لٹا دی ہیں پلس جو کہ تین دوستوں سے بات شروع ہوئی تھی اب وہ وولنٹی ایر گروپ جو ان کا ہے وہ 140 سے بڑھ گیا کبھی کوئی کام مشکل نہیں کبھی کوئی چیز مشکل نہیں ہے صرف آپ کا will ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے اس کو ثابت کرنا ہے کتنی intensity آپ میں ہے وہ رہے گا last میں یعنی آپ کو ایک آخری حصیت کے طور پر تو نہیں لیکن اپنے experience کے طور مطلب ہے آپ نے fail اپنے آپ کو کر دیا always جسے کہتے ہیں کہ plan for success life میں ہمیشہ plan کر کے کوئی چیز achieve کرنی ہے اس کے لئے plan کریں اس لئے کہتے ہیں کہ those who fail to plan actually plan to fail wish you all the best thank you ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ